ہمیں توجہ مانگتا ہے اور جس پر کسی اور وقتی سے ہی لیکن ہمیں ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے یہ سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو بیماری کا تجزیہ کیے بغیر اور بیماری کا ادراک کیے بغیر حل نہ تو تراش کیا جا سکتا ہے بلکہ اگر کوئی ہمیں حل دینے کی کوشش بھی کرے تو بہت خطرناک حل ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھے بغیر آپ کو نسخہ لکھ کے دے دے کہ جیئے آپ کا حل لیں خدا نہ خاصتہ آپ ایسے حل پر اگر عمل کر لیں تو آپ اگر پہلے صحت مند بھی تھے آپ شاید اسی حل پر عمل کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جائیں تو ایسے حل سے ہمیں بالکل احتیاط کرنی چاہیے اور یہ جو quick fixes ہیں یہ شاید حل نہیں یہ بڑے خطرناک حل ہوتے ہیں ایک اور سوال جو کہ میرے ذہن میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر بہت ساری تجاویز رکھی گئیں یہ وہ جو رپورٹس ابھی پیش ہو رہی تھیں مجھے clear نہیں ہوا شاید اس کا ذکر ہوا ہو لیکن میرا خیار ہے کہ نہیں ہوا کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ ہم کس سے مخاطب ہو کر دے رہے ہیں کس کو تجویز دے رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں مثال کے طور پر کہ عورتوں کی حیثیت عورتوں کی نمائنگی فیصلہ ساز اداروں میں ان کی نمائنگی پارلیمنٹ میں ان کی نمائنگی پیس پروسسز میں ان کی شمولیت یہ ساری بہت ضروری چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہونی چاہیے ہیں لیکن کہیں ہم انہی سے مطالبہ تو نہیں کر رہے جنہوں نے ہمیں ان تمام پروسسز سے ان تمام اداروں سے باہر رکھا ہے کیا ہم قاتل ہی سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہمیں توقع کرنی چاہیے یہ بہرحال ایک سوال ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور پر جب ہم اس ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے قوانین بنائے اور ہمارا تحفظ کرے اور بیعت وقت یہ وہی ریاست ہے جو کہ ہمیں ایکسکلوڈ کرتی ہے ہم پر تشدد کرتی ہے اور ہماری آواز اور ہماری حیثیت کو دباتی ہے ایسی ورکر بھی ہوں تو میرے لئے یہ امیڈیٹری یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ امن سے ہماری مراد کیا ہے کس کے لئے امن کی ہم بات کر رہے ہیں اور امن کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں جنگ کے بارے میں بات کیے بغیر یہاں پہ بہت ساری باتوں پر بات ہوئی لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جنگ پر بات نہ کریں جو کہ ایک تو ہے غربت کے خلاف جنگ بیروزگاری کے خلاف جنگ تعلیم کے لئے جنگ سے ہے لیکن وہ جنگ جو کہ توپوں اور ٹینکوں اور گولیوں اور مسخشدہ لاشوں کی صورت میں آج صرف آج نہیں آج بھی اور کئی دہائیوں سے اس ملک کے اندر چل رہی ہے کیا اس کو ہم جنگ نہیں مانتے کیا جو ظلم بلوچستان میں فاتہ میں سندھ میں اس وقت بھی اور دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور جو عورتیں اس جنگ کے خلاف جدو جہد کر رہی ہیں کیا ان کی جدو جہد ہماری جدو جہد نہیں کیا وہ عورتیں جو کہ چاہے وہ نرسز ہوں یا لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں جب وہ اپنے معاشی حقوق کے لیے اپنی پینشنز کے لیے اپنے مسلوں کے لیے باہر نکلتی ہیں ڈنڈے کھاتی ہیں سٹرائکز کرتی ہیں کیا ان کی جدو جہد ہماری جدو جہد سے کوئی الگ ہے کیا جب اسلامباد میں کچھی آبادیاں گرتی ہیں گرائی جاتی ہیں خود بخود نہیں گرتی گرائی جاتی ہیں تو ان کچھی آبادیوں میں رہنے والے ہزاروں ہزاروں لوگ جو کہ رات و رات بے گھر ہو جاتے ہیں جس میں صرف مرد نہیں عورتیں بچے انسان رہتے ہیں اس وقت ان عورتوں کی جدو جہد کسی وجہ سے ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ہم کیوں وہاں پر نہیں پہنچتے میں یہ سوال اس لئے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ حقیقی سوال ہے یہ وہ سوال ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ عورتیں ہم سے کر رہے ہیں یہ وہ سمجھتی ہوں شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے گہت سارے لوگ خواہش مند ہوں گے وہ امن نہ تو یہ ریاست دے سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ ریاست ہی وہ ادارہ ہے جس کے اوپر ہتھیار کی توپوں کی ٹینکوں کی ایٹمی ہتھیار کی منوپلی ہے وہ تو ریاست تو جنگ is a war machine وہ تو جنگ کے اوپر اس کی منوپلی ہے تو اس سے امن کی توقع کرنا تو میرا خیال میں بے وکوفی ہے کیا امریکہ امن لائے گا یا کوئی امپیریل پاور امن لائے گا نہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا وجود ہی باقی دنیا کے اندر لوٹ مار کر کے ہی وہ اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں ان سے کیا امن کی توقع ہوں گے وہ بھی باہر سنمایت ایک ایسا نظام جس کے سامنے انسان کچھ نہیں انسانی محنت کچھ نہیں قوم مذہب نسل سرہر کچھ نہیں صرف ایک چیز اور وہ منافع وہ پیسہ وہ لالچ ایک ایسے نظام سے آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کو امن دلائے گی یہ بھی باہر ایک ایسا پدر شاہی ایک ایسا نظام جو کہ پدر شاہانہ بنیادوں پہ کھڑا ہو وہ تو ہے ہی مورڈن ڈے سلیوری کا نام یعنی کہ جدید دور میں غلامی کا نام ہی ہے نا اور کیا ہے تو پدر شاہی کے خلاف تو ہم شاید پہلے ہی کلیر ہیں ایک ایسے نظام میں امن کبھی نہ تو ہوگا نہ رہا ہے اور نہ آئندہ ٹائم ہو سکتا ہے کیا امن اینجیوز یا ڈونرز یا یہ پروجیکٹس دلائیں گے ہمیں وہ لوگ دلائیں گے جو کہ اچھی اچھی باتیں صرف اس وقت کریں گے جب ان کو اس کام کے لئے پیسہ ملے گا کیا یہ امن لاسکتے ہیں کیا امن کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے جو انہوں نے انسانی ذرن جبر خون پسینے کو اپنا کاروبار بنایا ہے میرا نہیں خیال تو آخر میں رہ کون جاتا ہے میں اور آپ ہم عورتیں یقیناً لیکن صرف عورتیں نہیں ہماری جنگ عورتوں کی جنگ تمام کی تمام مظلوموں کی جنگ ہے اور ہمیں اپنی جنگ ان تمام مظلوم گروہوں ان تمام عوام کے ساتھ چاہے وہ مظلور کی شکل میں ہوں وہ کسان ہوں وہ مظلوم اقوام ہوں وہ مظلوم فقے ہوں جو بھی ہوں لیکن مظلوم انسانوں کے ساتھ اپنی جنگ کو جڑنا یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور یہ ہماری سیاسی مجبوری بھی ہے اور نظریاتی مجبوری بھی ہے تو اپنی جنگ کو اوروں کے ساتھ جوڑنے یعنی کہ اپنی جتو جہد کو اور مظلوم تقوی اور گروہوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک جتو جہد ہمیں اندرونی طور پر بھی کرنی پڑے گی وہ جنگ ہماری اپنی ذات کی جنگ ہمیں اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑے گا کچھ ایسے سوال جو کہ میں نے آپ سے ذات کے ساتھ لڑنا پڑے گا ہمیں آپس میں بھی یہ مشکل سوال بھی کرنے پڑے گے ہمیں ریفلیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں خود تنقیدی اپنانی پڑے گی لیکن یہ سارہ کچھ ہم اس لئے کریں گے تا کہ ہم ایک دن اپنے آپ کو منظم کر سکیں اکٹھا کر سکیں لیکن اس طرح کا اکٹھا کرنا نہیں کہ جس میں ہم آپس کے اپنے سارے فرق کو مٹا دیں نہیں لیکن ایک ایسے انداز میں اپنے آپ کو اکٹھا کریں کہ جس میں آپ بھی ہوں میں بھی ہوں سارے مختلف لوگ ہوں لیکن ہم برابنی کی سطح پہ اور ایک باعث طریقے سے انسانوں کی طرح ہم اپنی زندگی بسر کریں